نمسکر کسانو بھائیو میں مہی پال سنگھ آپ کا ایک بار فیش سواد کرتا ہوں آپ کے اپنے یوٹیوب چینل ایم ایس ٹیکنیکل کھیتی میں کسانو بھائیو اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سسکرائب کریں اور پاس باری گھنٹے کو بھی دبا دیں تاکہ ہمارے آنے میں نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو سب سے پہلے پرابت ہو کسانو بھائیو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے گیاں کی سب سے ادھیک اتپادن دینے والی ٹوپ تین بیریٹی کے بارے میں تو کسانو بھائیو سب سے پہلے بات کریں گے کہ نئی اور پرانی بیریٹی میں کیا انتر ہوتا ہے نئی بیریٹی ہی کیوں بہنی چاہیے پرانی کیوں نہیں بہنی چاہیے اس کے بارے میں پرانی روح سے ڈسکس کریں گے اور یہ ان بیریٹی جو ہم بتا رہے ہیں ان کی بہائی کس سمیں کریں صحیح سمیں کیا ہے کیسی زمین میں اس کی بہائی ہو سکتی ہے بیچ کی ماترہ کتنی لینے چاہیے سچائی کتنی کرنے چاہیے اور جو روح کس میں آتے ہیں وہ کون کون سے آتے ہیں اور جس کا اتپاد ہوتا 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 اور بیچ اپتاریت کیسے کریں ارثہ بنے سے پہلے جو بیچ اپتاریت کرتے ہیں اسے کیسے کریں تو میری ویڈیو پر انتک بنی رہیے میں اس میں آج پوری جنرکاری دینے جا رہا ہوں کسان بھائیو جیسے کسان بھائیو ہم پہلے سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ نئی بیریٹی کیوں بنی چاہیے جب ہم نئی بیریٹی کا چناپ کرتے ہیں اپنی خیت میں نئی بیریٹی بڑھتے ہیں تو اس سمیں ہمیں تین باتوں خاصیت دیکھنی ملتی ہے سب سے پہلے جو ہماری نئی بیریٹی ہوتی ہے اس کا جماب کافی اچھا ہوتا ہے اور جمین کا جو بدل ہو جاتا ہے ہماری جو بھومی ہوتی ہے جمین ہوتی ہے اس کا بدل ہو جاتا ہے جیسے دوسرے شہطر کی بیریٹی کسی دوسرے شہطر میں بھائی جاتی ہے تو وہ اچھی سے گروت کرتی ہے دوسری جو سب سے بڑا فائد ہوتا ہے کہ ہماری پودے ہوتے ہیں کافی ٹرلنگ کرتے ہیں کلرے کافی نکالتے ہیں اور بیمیاریا اس میں کم سے کم آتی ہیں تیسرا جو سب سے بہتر فائد ہوتا ہمیں کم سے کم لاغت میں ہماری جو بیریٹی نئی ہوئے جلدی سے تیجی سے گروت کرتی ہے اور جو ہماری پرانی بیریٹی ہوتی ہے وہ ہے لوگ بھی زیادہ آتے ہیں اور کے نام آپ کی جو بیماریاں بھی زیادہ آتی ہیں اس میں اور دوسرا جو آپ کی لاغت ہے وہ آپ کافی زیادہ دینی پڑتی ہے جب جا کے اس کی پیداوار کہیں ہوتی ہے تو بھی اس سے کم پیداوار رکس کی رہ جاتی ہے اب بات کرتے ہیں اس کی بوبائی کا جو صحیح سم ہے وہ ہے نومبر سے سٹارٹ کر کے آپ دس دسمبر دس کی بوبائی کر سکتے ہیں اور اسے کیسی بھی جمین میں آپ بہت سکتے ہیں چاہاں آپ کی موٹی جمین ہے ریتی جمین ہے لال مٹی ہے کالی مٹی ہے کسی بھی پرکار کی جمین میں اسے ہم بہت سکتے ہیں ان ویرائیٹیوں کو بیچ کی جو ماترہ لینے ہیں آپ کے چھتر کے حساب سے لے سکتے ہیں اس کی جو بیچ کی ماترہ چالیس سے ساٹھ کلو پیٹی ایک لے سکتے ہیں اس میں لگ وقت تین سے چار سزائی کی آوست سکتا ہوتی ہے یعنی برسات کا موسم کبھی کبھی برسات ہو جاتی ہے تو دو سے تین سزائی میں بھی ہے گیا ہوں آپ کا پکہ تیار ہو جاتا اس میں کوئی بیسے سروگ نہیں آتے ہیں اب بات کرتے ہیں جو آپ کا اتپادہ ہوتا کتنا ہی ہوئے ہے لگ وقت پیچاسے سے نبیہ کونٹرل پیرتی ہٹر کا یہ اتپادن ہمیں دیکھ کر جاتی ہیں اور بیج اپتار کے بات کریں تو جو بیج اپتار کی بات ہوتی کی سان بھی ہوئی ہے جو ہمیں بیج اپتاریت کرنا ہے اس کے لیے ہمیں لینا ہے کاربینجم پچاس پرسنٹ آپ کو لینا ہے اور ایک کلو بیج کے لیے آپ کو تین گرام کاربینجم لینا ہے یعنی آپ کو جیسے آپ ایک کونٹرل بیج کی بہائی کر رہے ہیں تو آپ کو اس کے لیے تین گرام کاربینجم پچاس پرسنٹ آپ کو لینا ہے اور اپنی گیاں کو اچھی طریقے سے پھیلا دینا ہے گیاں پھیلانے کے بعد اس پر ہلکا سا پانی کا چھیٹا مار دینا ہے اس کے بعد پورڈر بڑککر جو آپ کا پورڈر ہے اس پر بڑککر اس پر تھوڑتا ہاتھ سے ملا دینا ہے اور چھایا میں سکھانا ہے گھنٹے کے لیے جکہ تاکہ اس پر اچھی طریقے سے بھگ جائے اس کے بعد آپ اس کی بہائی کر سکتے ہیں بہائی کے لیے آپ کو این پی کے کیا ہو سکتا ہوتی ہے نائٹروجن پاسپورس پورٹاس ان تینے تدبیر کا حصبت ہوتی ہے تو آپ اس کے لیے نائٹروجن پاسپورس اور پورٹاس سے جو مکسر سالٹ آٹا این پی کے بارہ پتیس سولہ آپ اس کا چناب کر سکتے ہیں آٹھ سے دس کلو پرتی بگے حساب سے یا پچاس سے ساٹھ کلو پرتی ایک لگے حساب سے آپ اسے لے سکتے ہیں سانوائیو اب بات کرتے ہیں مکھیے بیرٹی کے بارے میں تو ہماری سب سے مکھیے باریٹی ہے کران شریہ یہ ہے کافی پیچھلی بیرٹی ہے اور دہاری کس میں ابھی لانچ ہوئی ہے کی سانوائیو اور اس کا پیچھے ریجلٹ دیکھا گیا 2020 میں جب ہم ہوئی تھی یہ ہم نے تو کافی اچھے ریجلٹ آئے ہیں اس لیے کس میں کمپنی لانچ کر دیا دوسری بیرٹی ہے ڈی 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 ڈی